تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا تیرے خلق کو حق نے جمیلے کیا کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا تیرے خالق حسن و عدا کے قسم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ يا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ يا حبیب اللہ السلام علیکہ يا نبی اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ يا نور اللہ سرکار دعالم رحمت مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے جو شخص مجھ پر دس مرتبہ دن میں اور دس مرتبہ رات میں درود پڑتا ہے قیامت کے دن اس شخص کو میری شفاعت نصیب ہوگی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیارے پیارے اسلامی بھائیوں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک اخلاق کے بارے میں ہماری گفتگو جاری تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمہ میں جو بڑے نمائع اور صاف ہیں ان میں ایک بڑا ہی نمائع وصف سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت اور صداقت ہے صادق اور امین یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو اصاف ہیں اور ان اصافیں مبارکہ کے ساتھ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت ہی معروف تھے حتی کہ جب اعلان نبوت نہ فرمایا تھا تب بھی سچا ہونے میں اور امانت دار ہونے میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے ہی معروف تھے چنانچہ سیرت کی کتابوں میں ایسے بہت سے واقعات ملتے ہیں جن سے آپ کے ان القاب کا علم ہوتا ہے ایک بڑا مشہور واقعہ کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی کا عالم تھا اور اہل مکہ نے چند وجوہات کی بنا پر خانہ کعبہ کو نئے سرے سے تعمیر کیا خانہ کعبہ نئے سرے سے تعمیر کیا گیا اب حجرِ اسود کو اس کے مقام پر رکھنا تھا قبائل چاہتے یہ تھے کہ ان کو یہ فضیلت ملے ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ اسے یہ فضیلت ملے کہ حجرِ اسود کو اٹھا کر وہ خانہ کعبہ کے کونے پر جہاں اس کا مقام ہے وہاں پر رکھیں اب آپ اس میں لڑائی جھگڑا ہونے لگا کہ کیا کرے ہر قبیلہ یہ دعویٰ کرتا کہ میں اس کا زیادہ حق دار ہوں کہ یہ حجرِ اسود میں اٹھا کر رکھوں آپ اس کے لڑائی جھگڑے کے اندر ان میں یہ تیہ ہوا کہ یوں کرتے ہیں کہ کل صبح جو شخص سب سے پہلے مسجدِ حرام شریف میں داخل ہو وہی حجرِ اسود کو اٹھا کر خانہ کعبہ کے ساتھ رکھے گا چنانچہ لوگ اس پر متفق ہو گئے اور اگلی صبح انتظار کرنے لگے کہ کون شخص سب سے پہلے مسجدِ حرام شریف میں داخل ہوتا ہے جو داخل ہوگا حجرِ اسود وہی اٹھا کر رکھے گا راوی فرماتے ہیں کہ اگلہ دن ہوا لوگ انتظار میں تھے کہ کون سب سے پہلے آتا ہے اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجدِ حرام شریف میں سب سے پہلے قدم رنجا فرما رہی ہیں سب سے پہلے تشریف لا رہی ہیں اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجدِ حرام میں قدم رکھا تو ان لوگوں کی زبانوں پر یہ الفاظ جاری تھے یہ تو محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو بڑے ہی امانتدار ہیں ان کے اوپر ہم سب راضی ہیں ان کے حجرِ اسود رکھنے پر ہم سب راضی ہیں اور یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں جو بڑے ہی امانتدار ہیں یہ زمانہ ہے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی کا اور قبائلِ عرب وہاں پر جمع ہیں مکہِ مکرمہ کے برگزیدہ سردار وہاں پر جمع ہیں اور سب بالاتفاق پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ بڑے ہی امین ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانتداری ہر بات میں دیانتداری کا مظہرہ کرنا یہ ان لوگوں کے درمیان معروف تھا اور سب کو اس کا علم تھا پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کو زمین پر بچھایا اور فرمایا کہ حجر اسود کو اس کے اوپر رکھتو حجر اسود رکھا گیا سرکار نے فرمایا کہ اب قبیلوں کے جو سردار ہیں وہ قریب آئے سردار قریب آگئے سرکار نے فرمایا کہ اب اس چادر کے ایک ایک کنارے کو ایک ایک سردار پکڑ لیں تو مختلف قبیلوں کے سرداروں نے چادر کے کناروں کو پکڑا اور اسے اٹھا کر اس مقام پر لے آئے جہاں حجر اسود کو رکھنا تھا جب وہاں قریب آگئے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھ دیا تمام کے تمام لوگ راضی اور خوش ہو گئے کہ ہمیں بھی حجر اسود رکھنے کے اندر شرف حاصل ہو گیا اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کو اس کے مقام پر بھی رکھ دیا تو یہ واقعہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت تدبر دانشمندی پر بھی دلالت کرتا ہے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صادق و امین ہونے پر بھی دلالت کرتا ہے پھر اسی طرح سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا فرمایا واللہی انی لأمین فی السمائی امین فی الارض فرمایا کہ اللہ کی قسم ہے بے شک میں آسمان والوں میں بھی امین ہوں اور زمین والوں میں بھی امین ہوں کہ آسمان والے بھی مجھے امین سمجھتے ہیں اور زمین والے بھی مجھے امانتدار سمجھتے ہیں گویا فرشتے بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس وصف مبارک کو جانتے اور مانتے ہیں اور زمین والے بھی آقا صلی اللہ وآلہ وسلم کی امانتداری کو جانتے ہیں اور مانتے ہیں اور اس کی ایک بہت بڑی مثال کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت داری پر لوگوں کو کتنا بھروسہ تھا کتنا اعتبار تھا اس کا پتہ اس سے چلتا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی اب یہ کون سا زمانہ ہے جب اعلان نبوت کو تیرہ سال ہو چکے اور وہ پورا عرصہ گزر چکا جس میں لوگوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنیاں کی مخالفتیں کی تکالیح پہنچائی آپ کو ہر طرح کے صد میں دیئے یہ وہ زمانہ گزر رہا ہے کہ مکہ مکرمہ کی اکثریت سرکار کی دشمن ہے لیکن جب ہجرت کی رات آئی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے جانے لگے تو حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا اے علی تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ حضرت علی کو لٹایا اور ساتھ ارشاد فرمایا کہ میرے پاس اہل مکہ کی امانتیں رکھی ہوئی ہیں تم یوں کرنا وہ امانتیں لوگوں کو واپس لوٹا کر پھر تم بھی میرے پیچھے مدینہ منورہ چلے آنا ہجرت کی رات جو دشمنیوں سے بھری ہوئی رات ہے اور دشمن جس وقت شہید کرنے پر تلے ہوئے ہیں اس وقت بھی سرکار کی دیانتداری کا عالم یہ ہے کہ انہی دشمنوں کی امانتیں لوٹانے کے لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بستر پر لٹا کے جا رہے ہیں اپنے پیچھے چھوڑ کر جا رہے ہیں کہ ان دشمنوں کی امانتیں ان کے حوالے کر کے آنا اور پھر ان لوگوں کا جو سرکار پر اعتبار ہے اس کا بھی پتا چلا کہ اپنی تمام تر مخالفتوں کے باوجود اپنی تمام تر دشمنیوں کے باوجود وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگرچہ ہم ان کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں ان کو تقالی پہنچاتے ہیں انہیں ستاتے ہیں انہیں آزماتے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کی دیانتداری میں کبھی فرق نہیں آئے گا ہماری دشمنیوں کے باوجود محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری میں امانتداری میں اور صداقت کے اندر کوئی فرق نہیں آئے گا امانتیں ان کے حوالے کریں گے دیانت داری کے ساتھ یہ لوٹا بھی دیں گے تو یہ امانت داری کا وہ مقام ہے کہ شاید جس پر کسی آدمی کا پہنچنا انتہائی مشکل ہے کہ دشمنی کے باوجود ایک پائی کے برابر بھی امانت کے اندر کو خیانت نہ کی جائے اسی لئے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واللہی انی لأمین فی السماعی امین فی الارض اللہ کی قسم بے شک میں زمین میں بھی امین ہوں آسمانوں میں بھی امین ہوں پھر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی امانت کے ساتھ صداقت کا تعلق ہے کہ امانت اور صداقت دونوں وصف ہمیشہ اکٹھے ہوتے جو شک سچا نہیں اس کا دیانت دار ہونا مشکل اور جو شک دیانت دار نہیں اس کا سچا ہونا مشکل سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کیسی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالی انہو سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ ایک روز ابو جہل سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا اِنَّا لَا لُكَذِّبُكَ وَلَا كِنْ لُكَذِّبُ مَا جِئْتَ بِهِ کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کو نہیں جھٹلاتے ہم آپ کو نہیں جھٹلاتے ہم تو اس دین کو جھٹلاتے ہیں جو دین آپ لے کر تشریف لائے ہیں گویا آپ کی صداقت کا ہمیں انکار نہیں آپ کے سچے ہونے کا ہمیں انکار نہیں ہم آپ کو جھوٹا نہیں سمجھتے ہم اس دین کو تسلیم کرنے پر راضی نہیں ہیں جو دین آپ لے کر آئے ہیں یہ کہنے والا کون ہے ابو جہل دشمنوں کا سردار کفار کا سردار قریش مکہ کا سردار جس نے زندگی بھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صبح و شام کا مشاہدہ کیا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہم آپ کو نہیں جھٹلاتے اس لیے کہ زندگی بھر آپ کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا آپ کو ہمیشہ سچ بولتے دیکھا ہمیشہ سچائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دیکھا ہے لہذا ہم آپ کو کبھی نہیں جھٹلا سکتے اسی طرح کا ایک اور واقعہ کہ جب اسلام اور کفر کی فوجے میدان بدر کے اندر جمع تھی تو اخنص بن شریق نامی ایک شخص نے ابو جہل سے تنہائی میں پوچھا کہ اے ابو جہل اے ابو الحکم یہ اس کی کنیتی کہنے لگا کہ ہم یہاں تنہا ہیں اخنص بن شریق کہہ رہا ہے ابو جہل سے کہ ہم یہاں پر تنہا ہیں میرے اور تیرے علاوہ کوئی ہماری گفتگو کو سننے والا نہیں مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا رائے ہیں سچے ہیں یا معادلہ جھوٹے ہیں تنہائی کے اندر جب اخنص بن شریق نے یہ سوال کیا تو ابو جہل جواب میں کہتا ہے واللہ اِنَّا مُحَمَّدًا لَسَّادِقُنْ وَمَا كَذِبَ مُحَمَّدٌ قَتُو کہتا ہے کہ خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً سچے ہیں آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا یقیناً سچے ہیں آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا جب یہ سنا تو اخنص بن شریق نے کہا کہ جب یہ سچے ہیں تو پھر ان پر ایمان کیوں نہیں لاتے تو ابو جہل نے جواب دیا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کا تذکرہ کیا اور کہنے لگا کہ قوم کا جھنڈا اٹھانا وہ بھی ان کے ہاتھ میں حاجیوں کو پانی پلانا وہ بھی ان کے ہاتھ میں مشورے کرنا وہ بھی ان کے ہاتھ میں خانہ کعبہ کی خدمت کرنا وہ بھی ان کے ہاتھ میں اب اگر نبوت بھی انہی کے اندر چلی جائے گی تو پھر ہمارے لے کیا باقی بچے گا گویا اس کا حسد اس کا کینہ اور اس کا بغض وہ اسباب تھے جن کی وجہ سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ایمان نہ لاسکا ورنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا وہ بھی سمجھتا تھا وہ بھی جانتا تھا اور یہ سچا سمجھنا اور جاننا تب ہی ہوتا ہے جب پوری زندگی ایک لفظ بھی کبھی جھوٹ نہ کہا ہو ورنہ جن لوگوں کے درمیان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری 53 سال کا عرصہ گزارا مکہ مکرمہ میں اس کے بعد مدینہ منورہ تشریف لائے 53 سال کا عرصہ گزرنے کے اندر اگر ایک دن ایک لمحہ اور ایک جملہ بھی ایسا ہوتا کہ جو جھوٹ پر مبنی ہوتا تو یہ لوگ اسی کو اٹھا کر لے آتے اور اسی کو کہتے کہ دیکھو تم نے فلا مقام پر جھوٹ بولا تھا لہذا نبوت کے دعوے کے اندر بھی تم جھوٹے ہو لیکن اپنی تمام تر دشمنیوں کے باوجود ساحر کہتے رہے جادوگر کہا کاہن کہا شاعر کہا یہ سب کچھ کہتے رہے مگر سرکار کو کبھی یہ نہ کہہ سکے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ جھوٹ بولنے والے ہیں اس لیے کہ اپنی پوری زندگی کے اندر ایک جملہ ان کے کانوں نے ایسا نہ سنا تھا جو واقع اور حقیقت کے مطابق نہ ہو اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ارشاد فرمایا جو حقیقت کے مطابق جو سچ ہے جو صدق ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ وہی بات ارشاد فرمائی اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت ہم مسلمانوں کے لیے تو بطور خاص ہمارے دین و ایمان کا حصہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ ایمان نام ہے تصدیق کرنے کا ایمان نام ہے نبی کو سچا جاننے کا ایمان کا مطلب ہی یہ ہے کہ دل سے تصدیق کرنا یعنی دل سے سچا جاننا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو جملہ امور میں دل کی اتھا گہرائیوں سے سچا جاننا اسی کا نام ایمان ہے تو جس کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر ایک ذرہ برابر بھی شبہ ہے وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی صداقت کا ایک مظہرہ اس وقت ہوا جب حضرت ابو صفیان رضی اللہ تعالی عنہو جو پہلے مسلمان نہ تھے اپنے زمانے کفر کے اندر قیسر بادشاہ کے پاس گئے قیسر بادشاہ نے ان سے جو سوال کیا بہت سارے سوالات کیے ان میں ایک سوال یہ تھا کہ اے ابو صفیان یہ بتاؤ کہ جس شخص نے تمہارے درمیان نبوت کا دعویٰ کیا ہے کیا انہوں نے کبھی جھوٹ بولا اس دعویٰ نبوت کے معاملے کے علاوہ کیا زندگی کے کسی معاملے کے اندر انہوں نے جھوٹ بولا تو ابو صفیان نے جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے اندر کبھی جھوٹ نہیں بولا اس پر قیسر نے جواب دیا اس نے کہا کہ جو شخص زندگی کے کسی معاملے میں مخلوق کے بارے میں جھوٹ نہیں بولتا وہ خالق کے بارے میں کیسے جھوٹ بول سکتا ہے جو مخلوق کے بارے میں جھوٹ نہیں بولتا وہ خالق کے بارے میں بھی جھوٹ نہیں بول سکتا لہذا اپنے دعویٰ نبوت میں سچے ہیں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وہ وصف مبارک تھا کہ جس کو اپنے اور بیگانے ماننے والے اور نہ ماننے والے بھی اس وصف کے اندر ضرور مانتے تھے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم صادق ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم امین ہیں پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصاف مبارکہ میں ایک اور وصف آپ کا وقار آپ کی سنجیدگی اور آپ کی حیبت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہستی جتنی باوقار ہو سکتی ہے اور جتنی حیبت والی حستی ہو سکتی ہے اس کا اندازہ تو اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ جس کا مقام جتنا بلند ہوتا ہے اتنا ہی وہ باوقار ہوتا ہے اور اتنا ہی پر از حیبت ہوتا ہے اب کائنات میں سب سے بلند مقام ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تو سب سے بڑھ کر وقار بھی آپ کا سب سے بڑھ کر حیبت بھی آپ کی لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک وصف کے اندر بھی ایسی اپنایت ہوتی تھی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حقیقی حیبت کا اظہار نہ فرماتے تھے چنانچہ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی شخص پہلی مرتبہ اچانک دیکھتا تو اس کے اوپر حیبت تاری ہو جاتی وہ لرزنے لگتا کامنے لگتا لیکن جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر بیٹھ جاتا تو پھر سرکار سے مانوس ہو جاتا پھر آپ کی محبت کا اسیر ہو جاتا پھر آپ سے انس اور الفت کا اس کے ساتھ ایک تعلق قائم ہو جاتا تو دور سے اچانک دیکھنے والا حیبت کا شکار ہو جاتا اور قریب آ کر پانس بیٹھنے والا انس اور محبت میں گریفتار ہو جاتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے ساتھ اپنایت محبت اور شفقت کا کیسا محول پیدا کیا ہوا تھا اس کا اندازہ اس واقعے سے لگائیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا زہر بن حرام الاشجعی یہ صحابی ایک سہرہ کے اندر اقامت گزید تھے کسی سہرہ کے اندر رہا کرتے تھے جہاں تھوڑی بہت آبادی تھی اور یہ صحابی وہاں رہتے تھے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب بھی حاضری دینے کے لئے آتے تو سہرہ کی امدہ سبزیاں اور لذیذ پھل لے کر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں جب یہ سہرہ کی سبزیاں پھل لے کر آتے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جو شہر کی چیزیں تھی وہ ان کو عطا فرما دیتے اور ان کو فرماتے کہ زہر ہمارا سہرہ ہے اور ہم اس کے شہر ہیں یہ ہمارا سہرہ ہے اور ہم اس کے شہر ہیں ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بازار میں تشریف لے کر گئے اور وہاں یہی صحابی حضرت زہر رضی اللہ تعالی عنہ اپنا سامان بیچ رہے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جا کر پیچھے سے پکڑ لیا اور ان کی آنکھوں پر اپنے مبارک ہاتھ رکھ دیئے جیسے کسی کے ساتھ جو ہے خوش طبعی کے طور پر اس کی آنکھوں کو پکڑ کے بند کر دیتے ہیں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے سے تشریف لائے اور ان کی آنکھوں کے اوپر اپنے دستے مبارک رکھ دیئے اور بند کر دیئے اب انہوں نے اچانک جب ان کے ساتھ یہ ہوا تو کہیں لے بھی کون ہے کون ہے اس کے بعد جب انہیں یہ محسوس ہوا کہ میری آنکھیں بند کرنے والے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں تو یہ خوشی کے ساتھ جھوم اٹھے اور اپنے بدن کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس کے ساتھ ملا کر رگڑنے لگے برکتیں حاصل کرنے لگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تو خوش طبعی کے طور پر ارشاد فرمایا فرمایا کہ کون ہے جو اس غلام کو خریدے گا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ کون ہے جو اس غلام کو خریدے گا تو حضرت زہر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ مجھے فروخت کریں گے اذن تاجیدونی کاثرن تو آپ مجھے بہت ہی کم قیمت پائیں گے میں تو معمولی سا آدمی ہوں اگر آپ مجھے بیچیں گے تو میری قیمت تو بہت تھوڑی ملے گی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں نہیں بل امتعند اللہ غالن کہ تم لوگوں کے نزدیک کم قیمت ہو سکتے ہو لیکن اللہ کے نزدیک تمہاری بڑی قیمت ہے اللہ کے نزدیک تمہاری بڑی قیمت ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو مبارک عمل ہے اس مبارک عمل کے اندر جو اپنایت ہے جو انسیت ہے جو لطف و کرم ہے جو محبت ہے جو خوش طبعی ہے جو خوش مزاجی ہے یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک اور آپ کی سیرت مبارکہ کا ایک وصف تھا کہ سرکار اگر اس طرح صحابہ اکرام کے ساتھ اپنایت کا مظہرہ نہ فرماتے تو شان نبوت و رسالت کی وجہ سے کوئی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہ بیٹھ سکتا کہ بارگاہ تو وہ بارگاہ ہے جس کے بارے میں رب العالمین نے فرمایا کہ ان کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو کہیں ایسا نہ ہو تمہارے تمام آمال برباد ہو جائیں تو جن کی بارگاہ کی عظمت اتنی ہے جن کو مخاطب کرنے کا انداز خود رب العالمین سکھاتا ہے کہ انہیں یا محمد کہہ کر نہ پکارو یا رسول اللہ کہو یا خاتم النبیین کہو یا رحمت اللہ العالمین کہو ان کو اس انداز میں مخاطب کرو جن کی بارگاہ کی تعظیم اور عظمت اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے صحابہ اکرام اگر ان آیتوں کے احکام اور ان کے اندر جو بیان کی گئی شدت ہے اگر اس کو دیکھتے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کبھی بھی نگاہ اٹھا کر دیکھ ہی نہ سکتے تھے لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے یوں قریب کیا ہوا تھا اور ان کے ساتھ یوں خوش طبعی فرماتے تھے کہ وہ سرکار کی بارگاہ میں خوش دلی کے ساتھ حاضر ہو سکے اسی طرح کا ایک اور واقعہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا طریقہ یہ تھا کہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے اور کوئی برطن لے آتے اس ایک برطن کے اندر گھی ہوتا اور ایک برطن میں شہد ہوتا گھی اور شہد سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری طرف سے اب جب اس گھی اور شہد کا مالک ان صحابی کے پاس آتا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تو یہ اس مالک کو پکڑ کر سرکار کے پاس لے آتے اور ارز کرتے کہ یا رسول اللہ وہ جو گھی اور شہد تھا وہ اس کا تھا اور میں اس سے لے کر آیا تھا قیمت ادا فرما دے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ بھی تم نے تو توفہ دیا تھا تو ارز کرتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری جیب کے اندر تو ایک روپیہ بھی نہ تھا میں آپ کی بارگاہ میں اس طرح کیسے توفہ دے سکتا تھا میں تو اس لیے آپ کی بارگاہ میں لے کر حاصل ہو جاتا ہوں کہ آپ تناول فرمائیں اور آپ کا دل خوش ہو جائے آپ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے یہ چیزیں میں آپ کی بارگاہ میں لے کر آتا ہوں اسی طرح ایک اور صحابی تھے وہ جب بھی مدینہ منورہ میں کوئی نیا پھل کوئی نئی سبزی کوئی اس طرح کی نئی چیز آتی تو اس سے لے کر سرکار کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں اور جب مالک پیسے مانگتا تو مالک کو پکڑ کر بھی سرکار کی بارگاہ میں لے آتے اور عرض کرتے یا رسول اللہ وہ جو پھل کھایا تھا وہ ان کا تھا ان کو قیمت ادا فرما دے سرکار فرما دے کہ تم نے تو توفہ دیا تھا عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری جیم میں تو ایک روپیہ بھی نہ تھا میں تو وہ چیزیں اس لیے آپ کی بارگاہ میں لے کر آیا تھا کہ نیا پھل سب سے پہلے سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا جائے وہ پھل سب سے پہلے آپ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے تاکہ آپ تناول فرمائیں اس لیے میں آپ کی بارگاہ میں لے کر آیا تھا آپ ہی ان کو قیمت ادا فرمائیں تو صحابہ اکرام کی اس خوش دلی پر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ شادہ و فرحہ ہوتے ہمیشہ مسرد کا اظہار فرماتے تو یہ جو اپنایت دی ہوئی تھی اس اپنایت کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نبوت و رسالت اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ عظمت کی وجہ سے کہیں صحابہ اکرام سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے دور نہ ہو جائے تو اپنے پاس رہنے والوں کے ساتھ اپنایت کا سلوک کرنا محبت کا سلوک کرنا خوش دلی کا برطاو کرنا خوش مزاجی کا برطاو کرنا یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے پھر یہیں صحابہ اکرام کے ساتھ جو رویہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اسی کے ایک اور سنت عرض کرتا ہوں ایک مرتبہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ ایک سفر میں تھے راستے کے اندر آرام فرمانے کے لئے رکے تو صحابہ کو حکم فرمایا کہ کھانا تیار کرو تو بکری کا گوشت تیار کرنے کا احتمام کیا گیا ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ بکری کو زبا کرنا میری ذمہ داری دوسرے نے عرض کیا کہ حضور بکری کا چمڑا اتارنا کھال اتارنا یہ میری ذمہ داری تیسرے نے کہا کہ حضور اس کا پکانا میری ذمہ داری تو یوں مختلف صحابہ اکرام نے اپنے ذمہ ایک ایک کام لے لیا میں یہ کروں گا میں یہ کروں گا جب ان کی ان باتوں کو سنا تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہی رشاد فرمایا وَعَلَيَّ جَمْعُ الْحَطَبُ سارے کام تم کر لو جنگل سے جا کر لکڑیاں کاٹ کر لانا میرا کام ہے جنگل جا کر لکڑیاں کاٹ کر لانا میرا کام ہے صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکفیق الحملہ حضور ہم غلام آپ کی خدمت میں حاضر ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بکری کا گوشت پکانا ہمارا کام ہو اور جنگل سے لکڑیاں لے کر آنا آپ کا کام ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا بڑی ہی پیاری بات ارشاد فرمائی اور جس میں ہماری تعلیم بھی ہے ہماری تربیت بھی ہے ہماری تفہیم بھی ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قَدْ عَلِيمتُ اَنَّكُمْ تَقْفُونِ مجھے معلوم ہے کہ تم مجھے کفایت کروگے کہ میری جگہ تم لکڑیاں لے آوگے مجھے معلوم ہے وَلَكِنْ أَكْرَهُ أَنْ أَتَمَيَّزَ عَلَيْكُمْ لیکن میں اس بات کو نا پسند کرتا ہوں کہ میں تمہارے درمیان ممتاز بن کر بیٹھوں میں یہ پسند نہیں کرتا کہ تم کام کرتے رہو اور میں آرام سے بیٹھا رہوں بلکہ جیسے تم کام کر رہے ہو میں بھی تمہارے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تا قیامت کے لوگوں کے لیے ایک بڑا ہی پیارا اصول بیان فرما دیا ارشاد فرمایا اِنَّ اللَّهَ يَكْرَهُ مِنْ عَبْدِهِ اَنْ يَرَاهُ مُتَمَيِّزًا بَيْنَ أَصْحَابِهِ فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے اس بات کو نا پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کے درمیان ممتاز ہو کر بیٹھے اللہ تعالیٰ کو یہ بات نا پسند ہے کہ کوئی آدمی ممتاز ہو کر بیٹھا رہے اور اس کے ساتھ والے کام کرتے رہیں بلکہ سب کے ساتھ مل جل کر کام کرنا یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے جس کا عملی مظاہرہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لکڑیاں جمع کرنے کو سرکار نے اپنی ذمہ داری کر لیا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان سنتوں پر عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم